اچھا جی اب ہم جا رہے ہیں اپنی ٹیسٹا کولی کا ٹیسٹا کولی کہہ رو ٹیسٹا کولا کا آرڈر جو ہے وہ ڈلیور کرنے اور ہمارا ٹرک جو ہے وہ ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم اپنی منزل کی طرف روا دوا ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹرک کتنی دیر تک پہنچ جاتا ہے اپنی منزل پر اور ہم اپنا آرڈر جو ہے وہ ڈلیور کریں گے ٹیسٹی کولا جو پیئے وہ بھی انجوائے کرے جو نہ پیئے وہ بھی انجوائے کرے آگے مجھے ایک بریج میں ادھر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس بریج کے اوپر سے جانا ہے اور رستہ بہت ہی زبردستہ ہے شروع میں روڈ تھوڑی سی خرابتی لیکن ابھی ٹھیک ہے سائٹوں پر پہا اور درخت اور کافی اچھا انوارمنٹ ہے اب ہم جا رہے ہیں سلولی سلولی اور ہمارا ٹرک اپنی منزل کی طرف سپیڈ میں اور سلولی سلولی دونا زیادہ سپیڈ میں جائیں گے تو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ٹرک کے بیچ میں سامان بڑھا ہوا ہے ہیوی ٹرک ہیوی ٹرک ہیوی ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے تو اب ہم اپنی منزل کی طرف سلولی سلولی اور فاسٹی فاسٹی جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کہاں پہ اپنا ٹیسٹی کولا کا آرڈر جو ہے وہ ڈلیور کرنا ہے اور رستہ بہت ہی مزے کا ہے اور روڈ بھی بہت مزے کی ہے سائٹوں پہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں ایک سائٹ پہ گرینری ہے اور ہم اپنے بریچ کے پاس پہنچ چکے ہیں جہاں سے ہم نے بریچ کے جانا ہے بری بھی بہت مزے کا لگ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو مزے کا بریچ ہے اس سے ہم کیسے گزیں گے اور ٹرک تھوڑا سا سلو ہو گئے کیونکہ اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں اوہو مجھے کچھ مسئلے مسائل لگ رہے ہیں اوہ یہ تو بریچ اوہ نہیں 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 سلو 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 تو بریچ تو آگے سے ٹوٹا ہوا ہے اوہ نو 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 ہم نے تو آگے جانا تھا لیکن بریچ تو ٹوٹا ہوا ہے آگے سے ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں اوہ می گاڈ اب ہمیں سارٹ پے سارٹ میں ایک ریم بھی ہے جہاں سے میں بھی ہمیں جمپ کر کے جانا ہوگا جمپ کرے گا ہمارے ٹرک تو وہاں پر تون جائے گا مجھے نہیں لگتا وہاں پہنچ سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں اور جنپ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا بیک جانا بڑے گا یہاں سے ہم ریورس کرنے میری خیال میں تو اچھا ہے کیونکہ ابھی نہیں 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 ٹرک ڈرائیور میں تھوڑا سا ٹلائی ہوں کیونکہ ٹرک چھلانا ہمارا اوکہ کام ہے اور اس کو ٹن لینا کہاں سے ٹن لینا اور کیسے لینا چلو پھر بھی میں نے ہر ٹن لے لیا اور میں اپنے ٹرک کو واپس لے کر جا رہا ہوں تھوڑا سا پیچھے سے لے کر رہتے ہیں اور پھر ہم نے کرنا ہے جنپ اور دیکھتے ہیں ہمارا جنپ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یا پھر ہم اس کھائی میں گر جائیں گے اور ہمارے ٹرک کا ستہ ناز ہو دینا لیکن پھر بھی ٹرائی ہم کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹرائی میں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کتنا دور جا کے ہم نے جنپ لینا ہے دیکھ لیتے ہیں کتنا دور آ چکے ہم لوگ ای دنگ کہ بہت ہے یہاں سے اگر سپیڈ میں جاتے ہیں تو پہلے تو ہم بریک مارے کیونکہ پہلے میں نے بڑی سپیڈ میں اس کو مولنے کی کوشش کی تھی تو گرتے گرتے بچا تھا ٹرک اب یہ ہم سلولی سلولی کر کے اس کو موڑتے ہیں اور چھوڑے جی اس کو ہم یہاں سے ٹرن لیتے ہیں ویڈ بریک اور یہ جی ہم نے اپنے ٹرک کا ٹرن لے لیا ٹرک ڈرائیور میں تھوڑا ماتھا ہی ہوں دیکھ سکتے ہم نے کیسے ٹرن لیا اور اب ہم اپنی مطلبہ روڈ کے اوپر چلتے ہیں اور وہاں سے ہم فل سپیڈ میں اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے چھوڑا جی اب ہم اپنی فل سپیڈ میں ٹرک کے ساتھ اپنی منزل کی طرف نکل پڑے ہیں اور جمپ لینے کے لیے ایک انتہائی شاندار جمپ لیں گے اور دیکھتے ہیں ہمارے اس جمپ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اب ہم نے ٹرک کی سپیڈ کو سلو نہیں کرنا کیونکہ ہم نے جانا ہے جمپ کے لیے اور جمپ کے لیے سپیڈ تیز ہونی چاہیے اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی سپیڈ سے ہم جمپ کر پائیں گے اور اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ پائیں گے لیکن پھر بھی ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے اور یہاں سے جو ٹرک سلو ہو جاتا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ کرے گا ہمارے لیے سلو نہیں ہونا چاہیے یہاں سے ٹریک لیکن یہاں پہ اپر کی طرف ہم جائیں گے ہمارے لیے کے لیے میں چاہیے چاہیے جائیں گے تو ٹرک تو ہزاری بات ہے سلو ہونے ہونے اور یہ کافی سلو ہو چکا ہے ہمارے ٹریک اور پھر بھی اس کو ہم فل سپیڈ میں لے کے جا رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کر پائے گا رولائی لگ رہا ہے اور یہ یہاں پہ ایکنینڈم ڈام ہو جائے گا چلو بھائی چلو بھائی میں مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو ٹریکٹ نیچے لے جاتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے اور کوئی اور روڈ نہیں ہے یہ رہے کھاتا ہی ختم کھاتا ہی کلیر ٹرک کو ہم نے کھائی سے نیچے گرا دیا ہے اوووہموالی جگہ ہے بڑے دکھ اداس لگ گئے یہاں پہ جا سکتا ہے لیکن پہلے ہمارے ٹرک کیا کیا کر سکتے تو کیونکہ پول کے اوپر سے ہماری ٹرک نے گزر نہیں سکنا تھا اور کوئی اور رستہ ہمارے پاس تھا نہیں اس لئے ہم نے ٹرک کو اوپر سے چھلانگ لگا دی ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹرک کھا کے گرتے کیسے گرتا ہے بڑا سلو موشن میں ہمارا ٹرک جا رہا ہے نیچے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹیسٹی کولا جو ہے وہ برباد ہونے جا رہی ہے ٹرک ہمارا ایک بہت بڑی کھائی کے اندر جا کے بس ہماری ٹیسٹی کولا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نہ زوم نہیں کر سکتا کیونکہ یہ زوم ہو نہیں رہا وہ ہمارا ٹیسٹی کولا پر ٹرک جا رہا ہے اور اس ٹیسٹی کولا کے ٹرک کی جگہ ہم کسی گاڑی سے جمپ لیتے ہیں اسی کی جگہ ہم ایک گاڑی لے کر آتے ہیں اور گاڑی سے ہم جمپ لے کر چک کرتے ہیں کہ کیا ہماری گاڑی جو جمپ لے گی وہ اس پول کو کراس کر سکتے یعنی ہمارا ٹرک تو جا چکا ہے اس کو ہم بائے بائے ٹاٹا کر چکے ہیں اس کی جگہ ہم اپنی ایک کوئی سپورٹس کار لے کر آتے ہیں اور اس سے جمپ لے کر چک کرتے ہیں تو پہلے تو ہم اپنے ٹرک کو واپس لے کر آتے ہیں اچھا جی اب ہم نے لینا ہے اپنی اس گاڑی کے ساتھ جمپ جو کہ ہمارا ایک ہیوی لوڈر ٹرک نہیں لے سکا تو گاڑی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری گاڑی کیسی ہے گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سٹائل ہے کیا لک ہے سپورٹس کار ہے تو اس سے اب ہم لینے جا رہے ہیں ایک ہیوی جمپ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکنتا ہے ساؤنڈ بھوزار جاستے گاڑی میں اور اب ہم لیں گے اپنا ایک جمپ دیکھتے ہیں ہماری گاڑی جمپ پیسا لیتی ہے اور سلو موشن میں اس گاڑی کو تھوڑا سا چک کر لے کہ یہ گاڑی کتنی سپیڈ میں اور کیسے جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لک بھی بھی آ رہی ہے اور یہ ٹریک سے اٹھتے جا رہی ہے تو اس لیے ہم سلو موشن دیکھتے ہیں اور اس کو اسے سپیڈ میں لے کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جمپ ہمارا کیسا لگتا ہے اور کیسے یہ جاتی ہے اور ہم اپنے اگلے ٹارگٹ اور یہ جمپ کے لیے بھائے پڑھ رہے ہیں اور یہ چیک کریں آپ جمپ ہمارا نیکسٹ لیول کا اور یہ ہم چلے جائیں گے اور یہ ہم نیکسٹ لیول پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ گاڑی کا تو بڑا گاڑے پہنچے ہیں اور تیری کی اور تیری کی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ گیا گاڑی کا اور تیری کی کیا جائیں گے اور تیری کی اور اس گاڑی کا صرف ایک ہی حال ہے کہ اس کو ہم یہاں سے نیچے پھینکیں اور مزید اس گاڑی کا بڑا ضرق کریں کیونکہ اب یہ ہماری کسی کام کری لی ہے اور جمپ تو ہم نے لے لیا اس سے ایک اچھا جمپ لیا اس نے ہوا ہماری گاڑی پھر ہوا میں جا رہی ہے سیر سپا ٹک کرنے کے لیے چیک کریں آپ اس کی کنڈیشن اس کی یہاں سے بندہ فوٹو بنائے اور اس کا تھاملے کیا کمال کا بنے گا اور اس کی ڈسٹرکشن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ جا کے لگے گی اور اس کا کیا حال ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک بڑی سی کھائی ہے جہاں پہ اس نے جا کے بھی ڈونس ہو جانا ہے اور یہ دیکھتے ہیں اور ڈونس اس کا تو کچھ اوپر ڈکل گیا ہر چیز لوگ ہو گیا تھیری کی بیڑا کا رکھ کروا کے رکھ دی اتنی زبردہ سپورٹس کار کا ایک ایک چیز لوگ ہو گئے اڑی ہے ایسے جیسے اس کے چیترے اڑ چکے ہیں اور گاڑی بھی بلن 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 کردی بھی آگے پچھے نکل رہی ہے تو زبردہ سپورٹس کسیم کی ڈسکشن ہم نے کی ہے پہلے تو ہم نے جمپ لیا اور جمپ لینے کے بعد گاڑی کا بڑا گھرک کیا ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہو چکے ہیں گاڑی کے اور مزید یہ ایک بڑی کھائی میں جانے لگی ہے جہاں پہ ہمارا کیمرہ نہیں جا سکتا جیسے ٹرک کا کیمرہ نہیں کیا تھا تو یہ نزید یہ مزید بڑی کھائی کی طرف ہماری گاڑی ہے چلتو؟ چلتو؟ تو ہماری کرگی ڈجم 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 ہوں چکی ہے ،اتا جنگ تھی